حرمتِ قرآن پر جانبی قربان ہے حرمتِ رسول پر جانبی قربان ہے اس کمینے کو اللہ پاک حدہ دے اگر نہیں ہے تو اس کو انشاءاللہ کتے کی مہتر ہے السلام علیکم غیر مسلموں نے اسلام کی قرآن کی بیرمتی کی ہے ان کے بارے میں یہ کیا فرماتے ہیں علیکم السلام بھائی اس کا جو سلوشن ہے وہ صرف ایک ہے ہم لوگ یہ جو بیٹھ کے کہتے ہیں ہم مضمت کرتے ہیں ہم اس کو کنڈمٹ کرتے ہیں یہ اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے سلوشن صرف یہ ہے کہ اوائیسی مل کے یا تو سارے ان ممالک کے سفیر کو دربدر کرے یا پھر مل کے ایک ایسی سپیشل فورس یار کی جائے جو بندہ اس میں انوالواز کو قتل کیا جائے مضمتیں کرنے سے اس طرح سے کرنے سے کچھ نہیں ہونا یہ سارے لوگ اپنے فوائد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کا کوئی بھی نہیں سوچ رہا یا بیٹھ کے صرف یہاں پر کرپشن کرنے آئے ہیں اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر کچھ لینا دینا ہے تو ان کے سفیر کو دربدر کریں یا پھر سارے ممالک مل کے ایک فورس یار کریں جو کہ ان لوگوں کو قتل کرے جو اسلام کے محالفہ سے کام کرتے ہیں اس سے ہوگا یہ کہ جو نیکس جان کوئی بندہ ایسا کام کرنے لگے گا تو اس کو ڈار ہوگا کہ میں قتل ہو جاؤں گا گوش گئے قرآن پا پہ قربان ہماری جان ہماری جان قربان 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 پہ ہماری جان انشاءاللہ جس نے گستاہی کی ہے اس کمینے کو اللہ پاک حدہ دے اگر نہیں ہے تو اس کو انشاءاللہ کتے کے موت آئے گی آپ کیا کہیں گے اسلام علیکم یہ جو قربت قرآن ہوئی ہے اس پر ہم مسلمانوں کو بہت رنجیدہ ہیں اور ہم کم زیادہ ہیں کہ یہ جو اسلاموں مسلمانوں کو جو شرعام یہ تضیعہ دی جاری ہے تاکہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے دکھ اور درد دیا جائے وہ عزماتیں ہیں کہ مسلمانوں اب جذبہ ایمان کتنا رہ گیا ہے لیکن اب ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے جذبہ ایمان کی طاقت سے ان مسلمانوں نے جو قدم اٹھانا ہے وہ یہ ہی ہے کہ جو بھی اس کے خلاف چاہے وہ پاکستان میں ہو یا کہیں بھی مسلمان ہو اس کی برپور مضمت کرے اور ان کے خلاف کوئی ایسی تنظیم پیدا کرے جو ان کو نیست و نبود کرے اسے ہمیں بہت دل رنجیدہ ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نیست و نبود فرمائے اور ہماری مدد فرمائے شکریہ اسلام علیکم جی میرا سارے مسلمان بھائیوں کے ایک میسج ہے کہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو آپ کو قرآن کو اور زیادہ کھول کے پڑھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی دکھی ہو جائیں آپ قرآن پہ عمل کریں قرآن کو سیکھیں آپ نے بچوں کو سکھائیں آپ نے آنے والی نسلوں کو سکھائیں جب آپ نے بچوں کو آنے والی نسلوں کو آپ تعلیم میں قرآن دیں گے اسلام کی تعلیم دیں گے تو یہ جو ڈیلی کا ایسے واقعات ہوتی ہیں تو ایسا یہ نہیں کریں گے بلکہ ایسے میں ہمیں پتا چلے گا کہ قرآن اللہ کا کیا کہتا ہے کہ قیامت تک جہاد جہاری رہے گا تو پھر جب مسلمان جہاد کی طرف راغب ہوگا اللہ کا قرآن پڑھے گا اس میں عمل کرے گا تو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ہمارے اسلام پہ جو حملے کرتے ہیں اس کا صرف ایک ہی وجہ ہے وہ وجہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دی ہے اور ہم نے جہاد کو چھوڑ دی ہے ہماری طاقت جہاد ہے ہماری طاقت معاشر نہیں ہے نہ ہی ہماری دولت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں صحابہ اکرام نے پتھر باندے ہیں لیکن دین اسلام پہ عمل پہرہ رہے ہیں اور سب نے وہ اسلام کو اپنایا اس وقت بھی دی جاتی تھی نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگار ترہ ترہ کے لقب دیے جاتے تھے قرآن پاک و منگرت کہانیوں کے طرح وہ بیان کرتے تھے کہتے تھے یہ پرانی کہانیاں ہیں یہ قرآن بیان کہتے ہیں لیکن کیا ہوا صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ثابت قدب رہے اور دین اسلام کو قرآن کے ذریعے آگے پھلایا آپ قرآن خود بھی سیکھیں دوسروں کو بھی سکھائیں آپ نے بچوں کو سکھائیں تو یہاں سے ابتدا کریں کہ آپ نے اس کا بدلہ ایسے لینا ہے جزاکتا ہے آپ مظہرہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں ہم قرآن کے لیے پھر جان بھی دے سکتے ہیں قرمت قرآن پر جان بھی قرآن ہے قرمت قرآن پر جان بھی قرآن ہے سویڈن مردو مردابا سویڈن مردابا سویڈن مردابا حرمتِ قرآن پر جانبی قربان ہے حرمتِ رسول پر جانبی قربان ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے لائک کریں مدنی میسج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں